کرونا وائرس آج کی بات ہے کرونا وائرس کے بارے میں جو پوری دنیا میں پھیلا وہ سب کو پریشان کیا میرے بیارے بہنوں بھائیوں آج سنت محمدی اور ربی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو میں آپ کو علاج بتاؤں گی آپ کو کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی یہ وبا یا بیماری نہیں لگی گی اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں اللہ پاک نے انسان کی ہر طرح کی بیماری کی جو اس سے برداش ہو سکے اس کی طاقت رکھی اس کو ختم کرنے کی طاقت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی کون ہے ہمیں اپنے رب کے علاوہ جو اس بیماری سے لڑنے کی حمد دے سب سے پہلے آپ دعا کریں اللہ پاک سے دو رکت نفل اور دون رکت نفل حاجت دو رکت نفل توبہ آپ نے پڑھنے ہیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں عشاء تحجد فجر فجر سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں مغرب سے پہلے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں صبح کے ٹائم آپ کلونجی کا استعمال کریں اور گھر میں جو جسے لوکی قدو کہا جاتا ہے وہ استعمال کریں کھانے میں تو یقین مانیں کہ آپ کو کبھی بھی یہ وبا نہیں لگ سکتی نبی عباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صبح نہار ہیں چند دانے کلونجی کے گھتے ہیں تو موت کے لاؤں ہر بیماری کا علاج اس میں ہے آپ زیادہ سے زیادہ خلدی کا استعمال کریں اترک کا استعمال کریں لسن کا استعمال زیادہ کریں اور یقین مانیں آپ کو یہ بیماری کبھی نہیں لگی گی جو میرے نبی کی سنت ہے اس پر چلیں بہت سی ایسی بیماری ہیں جیسے کرونا وائرس زکام اور بہت سی کرونا وائرس یہ ایک ساتھویں وبا ہے جو دوزار سے لے کر دوزار انیس تک یہ ساتھویں وبا جو بہت خطرناک پھیلیں آپ کو اس سے بچاؤ کے لیے جو تدبیر ہے اس میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تھوڑی بہت ایکسوسائز کریں گھر میں رہیں عبادت الہی اور استقفار پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بیماری کبھی بھی نہیں لگی گئے میں نے یہ پیغام آپ تک پنچایا اور اپنا جو حق ہے فرض ہے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کہ احمدی ہونے کا تو لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور آپ بھی اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے یہ پیغام پنچا کر ان کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں یہ ریڈیو زیدہ سے زیدہ شیئر کریں جزا کرنا خیرات موسیقی